صرف آج ہائی کورٹ کے آرڈر کے اندر خرم صاحب آخری اس کا جو پیرہ ہے وہ انہوں نے جو یوٹیوبرز ہیں اور ولوگرز ہیں اس کے اوپر ایک حکم نامہ پاس کیا ہے کہ ایف آئی اے اور پیمرائز کے اوپر ایکشن لے بہت سے لوگ واقف ہوں گے میں خود بھی اس معاملے میں کچھ علم رکھتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد تو بقاعدہ ایک کراپ تیار کی گئی تھی لوگوں کو گالیاں نکالنے کے لیے جس کو بعد میں سرخاری تنخواہیں دیکھ کر نہیں وہ سارے ایک کے اوپر الزام نہیں ہے بلکہ آج کل جو فوج کے اوپر بہت سارے لوگ ایکٹیو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹریننگ بھی وہی ہوئی ہوئی ہو میں مطلب افسوسناک سوٹ چالے لیکن یہ ہوا پاکستان ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے یہ بائیس بائیس چوبیس چوبیس سال کے بچے تھوڑی تنخواہوں کے اوپر ان کو رکھیا آپ ان کی شاید مالی تو وسائل کا بندوبست کر دیتے ہیں لیکن جو چیزیں ہم ان کو سکھا رہے ہیں پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے جی بلکل نہیں ہے اور اسی لیے اگرچہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں اور ساتھی ہیں اور بزرگ ہیں بہترم مہار صاحب جیسے وہ میں کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ حکومت لی اور آپ کیوں حکومت میں آئے ہیں لیکن ہمارا حکومت میں آنا ایک اور چیز ظاہر کر رہا ہے کہ جب بھی ماورائے آئین طریقے سے بندوبست کیا جائے گا سیاست کا اور جمہوریت کا وہ ناکام ہوگا وہ نہیں چل سکتا اور بہت سارے معاملات میں وہ نہیں چلا صرف آج معیشت کا بہران نہیں تھا اس وقت بھی جو آج بھی ہے لیکن آگے بڑھ رہے ہیں خارجہ پالسی کا بہران تھا وفاقیت کا بہران تھا اور میں صرف ایک بات بڑی چھوٹی سی تھی کل ہم نے ایک کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے چونکہ میرا آج کل یہ ذمہ داری ہے جو کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کا پروجیکٹ تھا اس کا آغاز کیا تھا جس کو فروری دوزار بائیس میں سسٹم میں آ جانا چاہیی تھا وہ نہیں آیا امران خان صاحب کی نلائکی کی وجہ سے لیکن کل اس کا افتتا تھا سات سو بیس میگا وارٹ آج بھی میں نے چیک کیا تو سات سو بیس میگا وارٹ پروڈیوز کر رہا ہے اس کا افتتا کرنا تھا شہباز شریف نے لیکن ڈسٹرک ریٹاننگ افسر چونکہ وہاں زمینی انتخاب ہو رہا ہے انہوں نے منع کیا وزیراعظم کو کہ آپ مت جائیں اور شہباز شریف نہیں گئے اب آپ کمپیر کریں امران خان نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بارہا آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں خیبر پختون خواہ میں ڈسٹرک ریٹاننگ افسر کی واضح ممانیت کے باوجود وہ جلسوں میں گئے انہوں نے جلسوں میں اپنے سٹائل سے غلط تقریریں کی اور کہا دیکھو میں آگیا ہوں اور جس وزیر کو سزا دی تھی امرور کشمیر کے اگر آپ کو یاد ہوں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کہا کہ دیکھو میں اس کو لے اپنے ہیلی کافٹر خود ساتھ لے کر گئے یہ فرق ہے یہ جو بندوبست تھا آپ نے کروٹ کی مثال دیا ہے تو سب سے پہلے تو تو لوگ جس چیز سے بڑا ہی دکھی ہیں آپ سے وہ بجلی ہے بجلی کدھر ہے وہ کہتے ہیں بجلی کدھر ہے بہران کیوں ہے کدھر ہے بجلی آپ بتاتے ہیں جی بہران جو ہے وہ تین وجہ سے ہے نمبر ون تو جس کا میں نے ذکر بھی کیا زمنا کہ امران خان کی جو نالائکی تھی ان کی سی پیک دشمنی تھی اور تیسرا ان کی نیب گردی تھی اور ان تینوں کے بیچے ایک ایک پاور پروجیکٹ ہے جو ان کی نالائکی تھی تیسرا جو سی پیک دشمنی تھی شہنگہ الیکٹرک کا تھر کول کے اوپر انتہائی اہم پروجیکٹ ہے تھر کول کے اوپر پہلا بڑا پروجیکٹ جس نے بارہ سو میگا وارٹ کا سی پیک سے دشمنی تھی اس کے جو ضروریات تھیں اس کے قانونی تقاضی تھے وہ پورے نہیں کیے لہذا وہ ابھی تک پروجیکٹ مکمل نہیں ہے وہ دسمبر میں انشاءاللہ ہم اس کو آن کر دیں گے تیسرا جو نیب گردی کا شکار ہوا وہ تریمو میں جھنگ کے مقام پہ ایک چوتھا آر ایل اینجی کا پروجیکٹ تھا بارہ سو میگا وارٹ دو سال سے ملک صاحب تیار کھڑا ہے اس کو ٹیسٹنگ کے لیے گیس نہیں دی اس کے اوپر نیب کے کیس بنائے اور کہا جی یہ تو غلط ہے ہم ان کو پکڑیں گے آج ہم اس کو اس کی ٹیسٹنگ جو ہے جاری ہے ہم اس کو گیس دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے تین مہینے میں ساتھ آٹھ ہزار میگا وارٹ کی شاٹ وارل ہے سر جہاں سے پوری کریں گے وہ دوسری بات وہ بھی ہے پہلی بات اس میں ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کوویٹ کے دو سالوں کے بعد پہلی دبا پورا ملک ہر طریقے سے آن ہے پاکستان کی جو طلب ہے وہ ریکارڈ لیولز پر ہے وہ ایک چیلنج ہے کٹی ڈیمانڈ ہے جی ڈیمانڈ جو ہے اگر آپ پوری ایگریگیٹ کریں کہ پورے ملک میں کہیں بھی ایک سیکنڈ بھی کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو تقریباً تیس ہزار میگا وارٹ تیس ہزار میگا وارٹ تو ہماری پروڈکشن کپیسٹی کتنی جی پروڈکشن کپیسٹی اس وقت جو ہے وہ چوبیس ہزار سے اوپر نہیں ہے اس وقت چوبیس اوپر ہم نہیں کرتا ہے دیکھیں ہم میں سے ایک بات کر کے سر ہم جو ہے نا وہ پھر اپنا خون جلا کر جب بجلی پیدا کریں گے تو بجلی کی قیمت کے بھی کرائسس ہیں صرف ایک جو اچھی خبر ہے جو آپ کے توصف میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تمام پروجیکٹس جو میاں نواز شریف کے ہاتھ سے شروع ہوئے تھے ان کی بہت بڑی تعداد کچھ تو آگئے ہیں دو نیوکلئر پاور پلانٹ اور کروٹ لیکن ایک بہت بڑی تعداد مزید پانچ زار میگا وارٹ اگلے سال کے دوران اس سسٹم میں آئے گی ہم اس کو شامل کریں گے ہم نیا سولر پاور کا بہت بڑا پروجیکٹ پانچ سے دس زار میگا وارٹ کا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ضرور مجھے بہت دکھ ہے کہ پاکستانیوں کو تکلیف ہے پورے ملک میں لیکن انشاءاللہ اگلے موسم گرمہ میں یہ تکلیف نہیں ہوگی پہلے بھی ہم نے دوزار تیرے میں بھی یہ مسئلہ حل کیا تھا انشاءاللہ